افلاق و سماوات و تمام گره خاک و یم و کوح و بیابان و جہان و محوم ایک مرتبہ جو سروں کو لے گیا آیا تھا اس سے کہا مختاز کہو فرملا کا سر کا پھیجے گا نہیں پہنچا سکا با فرملا کا سر کا پھیجے گا حضرت عنہ کے رامی آج بہت سے پڑا کے رہے ہیں جنہاں مختاز سے مطالق احترازات کرنا ہے یہ ویسے تھے یہ ویسے تھے یہ نہیں معلوم شیعہ جے کہ نہیں حضرت عنہ کے رامی امام معصوم کبھی بھی مغروب یا حرام کام پہ کسی کی حوصلہ افرائی نہیں کرتی بھئی آدم از مکہ پہنچ گیا آدھے کا مجھے معلوم نہیں حضرت عنہ کے رامی امام معصوم علیہ السلام کے لیے جائنز ہے یہ ہے کہ وہ حرام یا مغروب کام پہ کسی کی حوصلہ افرائی کریں موسیقی یعنی یا باجب ہوگا جنابی مہتار کا پدلہ لینا یا باجب تھا یا مستحہ مہا اب یہ تو مولا سجاد کہنا ہے تھے مختار سے ہو گرمتا قصر کا ملکہ یعنی مختار سے ہو باقیوں کو بھی مارے اگر ان کا مارنا چائز نہ ہوتا تو مولا سجاد نہ کہنے باقیوں کے بھی سر بھیل یہ مولا سجاد کا کہنا باقیوں کے سروں کو بھیل اس بات کی انا مجھے کہ مولا راضی ہے موسیقی 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 جو مجلس میں آنے والوں کے لیے انق سبار دینام نے حسین کو مارا ہو مار مولا لیتا رہی رہا رجیروں نے بدلے دی ہوں ان کا کوئی سوا آتا ہے مجھے داریوں پیسے لوگوں میں جنابہ مطمئن سببہ تک سوال آتا دوارا ہے ان کی اہلے کہا ہے میں جانے گنام یہ رہی رہی کہ آن کی سوڑنے والے میں کچھ نہیں کیا صرف آیا نہ یہ کربلا میں تھا نہ ساکھ تھا آن رو رہا ہے آن رونے کا اتنا سواب کہ جنت میں جائے اور جس نے اس وقت قادروں سے بدلے دی ہوں اس کا کتنا سواب اور ایک جملہ کہوں گا اور جس سے مطانک جنابہ امیر نے کہا ہو ایوہلی کہیس اے سمجھدار سمجھو جنابہ امیر جب جنابہ امیر نے ملے کے آنا مولا کے پاس ان کے چاچھا تو مولا نے سر پہ ہاتھ پکا ہے یہ ہوتا ہے سمجھدار جب کسی نے کہا تھا اسے بھی نام نکلنے والا تھا کسی کہا تھا شام پہلے کا جنابہ امیر سے کہا کہ شام پہلا بڑا اقل منت ہے مولا نے کہا تم نے یہ کیسے اتنا سا لگایا تھا اقل منت مولا نے کہا ہوتا بخلف نیا منصوبہ لے آتا مولا نے کہا چھلی کہا ہی لکن یہ مگروف فریب ہے مگروف فریب سمجھتے ہیں نا ہیلے بہانے ہیں یہ آقل نہیں ہے کب مولا پھر آقل کیا چیز ہے مولا نے کہا اقل معمدہ بہر رحمان وقت دوسرے پر بہر دینا آقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت سکھا ہے اور جنت تک لے جائے جو دنیا کو دھوکہ دے وہ آقل نہیں ہے ہیلہ ہے لیکن جناب مختان کے سر پہ ہاتھ رکھے مولا نے فرمایا مولا کائنات نے کہا علم لدنی کے مالک نے کہا کہی حل کہیئے سے سمجھدار جسے مولا سمجھدار کہیں سوچیں کتنے سمجھداروں سمجھدار یعنی آقل والا سمجھدار سمجھدار اور جب جناب مختان زندان بیٹھے جب جناب سید شہدہ وقت دلہ میں شہید کہ گئے تو اس وقت جو قریبی درین شیعہ تھے وہ سب زندان میں تھے آپ اگر میں نے زندان کیا محضرت کمہر میں نے لیتے آبی جے جلیل اکدر افراد کے نام لے رہوں حضرت رشید آمی کہتے ہیں یہ رشیدے ہجری وہ ہم زندان میں تھے انہوں سے سب اپنے والاقات ہی بھی سنا ہے مختار بھی زندان میں میں نے لوگوں سے سنا چھے ہیں زیادہ لوگ زندان میں اسے سے ملنا آسان نہیں جا کا سنا ہے مختار بھی زندان میں جناب ایسے میں جمال نے کہا ترانش کرو جو مولا نے ہمیں بتایا تھا اس سے مطالب جناب ایسے بتا دے ایک مرتبہ سب نے جمع کیا جناب ایسے مختار کو بلایا کہا مختار جانتے ہو اعلیم نے بیچاری میں نے سلام نے تمہارے مطالب کیا کہا تھا کہا آپ سے کہا تھا تو آپ جانتے ہوں گے مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب سے کہا تھا کہ ایک صقیف کا کیونکہ جانتے مختار صقفی ہے مختار ایسے میں بھی ہوئے صقفی صدیف طغیل سے دے کہ صقیف کا ایک بہت با ایمان جوان میرے پیٹے حسین کے خون کا بدلہ دے جسے مولا نے بشارت دی اس رجی اس کا مقام کیا ہو بات بہت لئی ہے نا ہمارے بہت بڑے ایک علمہ رجال کے فطیح بزرہ نام تھا حضرت صدیف قاسمان خوئی نام سے پرکھا ہو گا ان کی ایک علیان میں چوبیس زندوں پر کتاب انساء کی پیڑی ہے اس کی جل نمبر سولہ پہ جناب مختار پہ لکھا دو جبلے ان کے پیش کر دو مرحوم آگا ہے خوئی کہتے کہتے کہ اگر حضرت مختار سقہ نہ ہوتے سچے نہ ہوتے آجل نہ ہوتے تو جو انہوں نے خمس بھیجا تھا مولا سجاد کو مولا سجاد کبھی قبول نہ کر دے اور پیسے لینے کے بعد سعداد حسنی کے مکان نہ بنوا کے لیے کیونکہ غصتی پیسے سے اگر مکان بناو تو اس میں نماز بھی باطل ہے آجل لوگ پہنچے ہیں مولا سجاد کی پھیجے ہوئے کیونکہ نے حکومت خمس تکالا مولا سجاد کے سعداد کو مکان بنوا کے لیے اس کا مطلب ہے ان کا پیسہ بھی جائز بتانی لوگ ہے یا نہیں اور پھر کرمایا کی ان کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے پوچھا مولا سجاد سے بتائیے مولا سجاد سے مطالق کیا نظریہ تو آپ نے رحمت اللہ مطارہ خدا رحمت نازل کرے مخطار میں اس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر اپنے قاتلوں کے موت پر خوش ہونے کی محلت دی اور میرے بابے نے بابا کے قاتلوں کو پاسے نے جہنم کیا بنی حاشب کی مذکرات جو کبھی میں اسے کھار نہیں کرتی تھی مخطار کہ مخطار کے سر پھیجنے پر میں نے کہا اپنی حاشب کی مذکرات بار لو وہ سوال لو صرف پردے کر کے رحمی تھی بال نہیں بنا دی تھی خواتیر گروالا کے بعد کبال سوال لو آج مخطار نی میرے بابا کے قاتلوں کے سر بھیجے جب نے پہنچ رہے میرے بابا پہنچ رہی نا تمام ہو رہا موسیقی موسیقی موسیقی